بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز میں ہوں فخر یوسف ضیع اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد پشاور موٹر وے جس کو ایم ون کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ریسٹ ایریا ہوا کرتا تھا جس وقت یہ موٹر وے بنی تو اس وقت یہ ریسٹ ایریا بنایا گیا لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ تو یہ چلا اتنا اچھا نہیں تھا انڈس ریور ہے ساتھ بلکل یہ آگے مطلب میرے خاص سے دو دو ڈائیسو میٹر کے فاصلے پہ انڈس ریور یہاں تربیلہ سے جو انڈس ریور آ رہا ہے وہ ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ جو جب آپ اسلام آباد پشاور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ ریسٹ ایریا آ رہا ہوتا ہے آپ کو بالکل نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ ہی مطلب درخت ورخت لگے ہوئے ہیں یہ پیٹرول پام تھا ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور مطلب کچھ ریسٹورنٹس وغیرہ تھے لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس کو کمپیر کریں اسلام آباد لاہور موٹر وے کے ساتھ تو وہ بڑا فرق ہے ابھی لاسٹ ویک میں اسلام آباد سے ٹریول کر رہا تھا لاہور کی طرف تو وہاں پر جو چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ بہت بہتر ہے سپیشلی اس کے مساجد اتنے خوبصورت ہے آپ کو مزہ آتا ہے اس کے واش روم وغیرہ یا اس کی دوسری تیسری چیزیں وہ بہتر حالت میں ہیں لیکن اگر اس کا کمپیرزن ہم اس کے ساتھ کریں تو وہ بالکل ہی اسلام آباد ٹو پشاور ایم ون جو ہے وہ بالکل جسے میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل ایک تھرڈ کلاس قسم کا مطلب سیٹ اپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کوئی خاص ایسی فیسلٹی نہیں دی گئی تھی یہ سامنے جو پمپ ہے جب بھی میں مجھے اتفاق ہو علانکہ میں فیول ٹینکی فل کر کے آ رہا ہوتا ہوں لیکن سم ٹائم آپ کو ہو جاتی ہے کوئی جلدی ہو آپ کہتے ہو کہ ہم رستے میں فیول ڈال لیں گے تو مجھے اس پیٹرول پمپ سے کبھی فیول نہیں ملا کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ علانکہ یہ آپریشنل تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ بند تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس طرح اسلام آباد لاہور موٹروے کے اوپر پیٹرول پمپس ہے اور وہ جس طریقے سے وہ مطلب رن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہائی اکٹین چاہیے آپ کو فیول چاہیے ڈیزل پیٹرول آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں بٹ اس کے اوپر یہ چیز بالکل نہیں دی دوسری چیز یہاں کی مطلب فیسلٹیز کے آپ اگر مطلب دیکھیں تو ایریا بہت بڑا ہے کافی بڑا ایریا ہے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر کمی ہے تو وہ ویل کی ہے اور میں یہ کہتا ہوں اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ یار نواشریف صاحب نے نائنٹین 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 نائن میں نائنٹی ایٹ میں سوری وہ والا موٹروے بنایا تھا اس وقت اتنی فیسلٹیز دی گئی تھی لیکن اس کے تقریباً سات آٹھ یا نو سال بعد یہ والی موٹروے بن رہی تھی جس کو مشرف صاحب نے ٹیکور کرنے کے بعد کچھ اور کمپنیز کو بائنڈر سے لے کے کچھ اور کمپنیز کو دیا مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کیا یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ مطلب ٹریول کرنے والے لوگ ہیں پشاور تقریباً اسلام آباد سے ٹو ہنڈرڈین ٹین کلومیٹرز ہیں تو وہ جو ٹریول کرتے ہیں کیا ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جا کے مطلب ان کو واش روم جانا ہو یا فیول ڈلوانا ہو یا کچھ بھی نہیں کرنا لیکن کم از کم جب آپ ڈرائب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تک جاتے ہیں تو ان کو کوئی ریسٹ کرنا ہو اس قسم کی کوئی چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کیوں نہیں دی جاتی اس کے اوپر یقین کریں جو ہمارے خیبر فخت انخواہ کے گورنر تھے اقبال زفر جگڑا صاحب ایک دفعہ ہمارے شو میں آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی میں نے کہا سر آپ لوگوں نے مطلب میانواز شریف صاحب تو اس چیز کے بہت بڑے دائیں ہیں اور انہوں نے مطلب اس طرح کی چیزیں کونسپٹ اگر ہم دیکھیں موٹرویس کا تو پاکستان میں کسی کو پہچان نہیں تھی اس چیز کی لیکن میانواز شریف اس کو نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں لے کے آئے اور یہ جو موٹرویس جس کے رسٹ ایریا میں اس وقت میں موجود ہوں اس کو انہوں نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں شروع کروا دیا تھا جس وقت مردان کے ہوتی صاحب ہمارے اس کے کمیونکیشن کے منسٹر ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ شروع ہوا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی رسٹ ایریا پراپر نہیں ہے جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کہاں پہ کوئی پتہ نہیں کمبوڈیا میں آپ ٹریول کر رہے ہیں یا کوئی ایتھوپیا میں آپ ٹریول کر رہے ہیں لیکن جیسے آپ یہاں سے لاہور والی موٹرویب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بہتر مطلب چیزیں نظر آتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ ایک ایشو ہے کافی عرصے سے میں نے اس کو یقین کریں کہ مراد سعید صاحب جو اس کے منسٹر ہیں میں نے ایون ان کو کیونکہ داریکٹلی تو میری بلاقات ان سے نہیں ہوئی بہت عرصہ ہوا ہے جب سے وہ منسٹر بنے خیر وہ کسی کو نہیں ملتے مجھے کیا ملنا انہوں نے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور یہ اتنا خوبصورت علاقہ اگر اس کو آپ پراپرلی اسٹیبلش کریں تو کم از کم ایک تو لوگوں کو فسیلیٹیز ملیں گی اسی طریقے سے اسی سٹینڈرڈ سے کریں جس طریقے سے لاہور اسلامباد موٹروی کے اوپر فسیلیٹیز اویلیبل ہیں یہ نہیں مطلب اس طریقے سے نہیں یہ جو ترد کلاس قسم کی جگہ بنی ہوئی تھی مطلب مسجد میں آپ چلے جاؤ تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ پتہ نہیں کس علاقے میں میں آگیا ہوں کہ وہاں پہ مطلب مسجد اتنی خراب بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ جا کے اس کے اندر نماز پڑھیں واشروم چلیں جائے تو انتہا کے گندے مندے غلیس قسم کے واشروم یہاں پہ ہوا کرتے تھے میں ایک مطلب جب میں ٹریول کیا کرتا تھا تو اس وقت میں یہاں رکتا تھا لیکن اس کے بعد تو الحمدللہ سے اب جتنا عرصہ ہوا ہے تو وہاں پہ بلاکس لگا لئے گئے اور یہ مطلب انہوں نے یہ گرل سے لگائے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے کیونکہ یہ بند ہے تو اس وجہ سے لوگ علاقے بھئی اگر ریسٹورنٹ نہیں بھی ہے تو اٹلیسٹ آپ کسی کو اتنا موقع تو دے کہ وہ اپنی گاڑی تو یہاں پارک کر سکے مطلب کیوں آپ لوگوں نے اس چیز کو بند کیا ہوا ہے ایک تو آپ سے اسٹیبلش نہیں ہو رہا اور جو آپ کے پاس اویلیبل انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی آپ نہیں کسی کو دے رہے ہیں کہ مطلب وہ لوگ اس کو استعمال کر سکے وہ سامنے کچھ ایک مطلب جیسے کہتے ہیں ایک گاڑی اگر آپ لوگ مطلب کیمرے میں دور ہی ہے لیکن وہ لوگ بیٹے ہوئے وہ ریسٹ کر رہے ہیں اور شاید کھانا بھی کھا رہے ہیں اب اگر کسی سے آپ کہتے ہو تو بہت سارے لوگ یہ مطلب حکومت ارکان کی میں بات کرتا ہوں وہ یہ مطلب عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی لاہور اسلام آباد پشاور موٹروے تو اتنی ہے نہیں تو کسی کو ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے ہم نے اس کے اوپر کوئی پراپر ریسٹ ایریاز نہیں دیا یار بھائی ضروری توڑی ہے کہ ہر بندہ اسلام آباد سے نکلتا ہے تو اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگ لاہور سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں فیصل آباد سے کر رہے ہوتے ہیں سرگودہ سے کر رہے ہوتے ہیں مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ موٹروے تو ابھی جا کے اس کے ساتھ ڈے خان موٹروے ٹچ کرتی ہے اس کے ساتھ چکوال، تلہ گنگ، میہوالی اور کہاں کون کون سے علاقے اس کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں جب آپ کو ایک فیسلیٹی آویلیبل ہوتی ہے تو آپ اس میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے رکیں اور وہ جو چیز ہے اس کو انجائے کریں دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک موقع ہمیں مل سکتا ہے اس طرف اور اس کے بالکل اپوزٹ اس طرف جس وقت ہم ہنڈس ریول کروس کرتے ہیں تو ایک اور ریسٹ ایڈیا ہے جو ہم پشاوٹ اسلامبارٹ ریول کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ بھی الحمدللہ سے انہوں نے پمپ تو اس کا چلتا نہیں تھا پیٹرول پمپ جو تھا فیول سٹیشن لیکن اس کے بعد اس کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا مجھے نہیں سمجھاتی بھائی کہ ہمارے جو اس کے منسٹر ہیں مواصلات کے وزیر ہیں ہمارے مسٹر مراد سعید صاحب مجھے نہیں سمجھاتی سوات ان کا علاقہ ہے ٹریول تو میرا خیال کرتے ہوں گے گاؤں اپنے جاتے ہی ہوں گے ان کا علاقہ ہے مطلب ان کی فیملی ساری رہتی ہے وہاں پہ سوات میں تو اس موٹر ویسے ٹریول تو کرتے ہوں گے لیکن مجھے ابھی تک یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ان اٹھارہ مہینوں میں ان کو یاد نہیں آئے کہ ہم اس کو یہ ڈیولپ کرنا کم از کم شروع کرنے ایک اچھی کمپنی کو دے دیں اس سے آگے ایک اور ریسٹ ایریا جو ہمارا جنگ باتر سے آگے آتا ہے وہ مطلب ان کو پمپ وغیرہ ابھی بن رہے ہیں وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کچھ لاہور کی کمپنی میں نے جو پوچھا ہے اس کے بارے میں کہ لاہور کی کوئی کمپنی اس کو یہ دیا گیا لیکن ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی اتنی اچھی فیسلیٹیز نہیں اویلیبل مطلب نومنل سی ہے کہ وہاں پہ آپ اس کے واش رومز دیکھ لیں یا آپ ان کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس وہاں پہ بنے ہوئے یا اس کی مساجد دیکھ لیں وہ کوئی خاص نہیں ہے مطلب ویسے ہی ہے بس آپ نے ٹوٹل اپنا پورا کیا ہوا ہے لیکن کم از کم اس لئے اس سے بہتر میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ رننگ کنڈیشن میں ہے وہ اپریشنل ہے لیکن یہاں پر یہ والی جو ہے یہ سب سے پہلے ریسٹ ایریا بنا ہوا تھا الیکٹرسٹی مطلب سب کچھ یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ایشو کوشش کروں گا کہ ان لوگوں تک جو اس کے کنسرن لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے یہ یہاں پہ مطلب یہ گن اس لئے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں ویسے بھی ہم خیر پاکستانی ماشاءاللہ سے گن کرنے میں ایکسپرٹ ہیں کرتے رہتے ہیں مطلب ایسے نہیں ہیں ہم کوئی بڑے صاف سو ترے لوگ نہیں ہیں گندے قسم کے لوگ ہیں لیکن جو لوگ یہاں سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ اپنی گاڑیاں روک کے اپنی گاڑیاں روکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہاں پہ کوئی مطلب کھانا وانا کھاتے ہیں یا چپس یا کوئی مطلب کوڈننگز یہ ساری چیزیں کافی کے تو یہاں سے یہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے ایشو کو ریس کرنا کنسرن لوگوں تک پہنچانا باقی ہونا نہ ہونا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن کم از کم اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور کوشش میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اس طرح کی جگہوں کے اوپر اگر یہاں پہ مطلب گنے درخت لگے ہوں ریسٹورنٹس بنے ہوں پراپر ریسٹ ایریا ہو تو یقین کریں مطلب ایک بڑا ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لوگ یہاں پہ سے ٹریول کریں گے تو ریسٹ کریں گے کیونکہ ساتھ انڈس ریور ہے اس کے تو ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہیں آپ یہاں رکھ کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ اپنی پکنک بھی منا سکتے ہیں کیونکہ یہ سامنے انڈس ریور گزار رہا اور اس کے ساتھ یہ مطلب وہاں پہ فشنگ ہٹس اس طرح بنی ہوئے تو فشنگ ہٹس اس طرح بھی بنائی جا سکتی ہیں تو لوگ اس کو یوز کریں گے مطلب مزہ آئے گا اس سے اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ موٹر وے ہے ان کو ایک اچھا ریوینیو جنریٹ کرنے کا موقع ملے گا لیٹس ہی کیا ہوتا اس کے اوپر لیکن میں نے جس طرح کہا کہ میں ان جس طرح کی چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتا رہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر کوشش کیا ہے یہاں پہ کیونکہ کافی عرصے سے میں یہاں سے ٹریول کرتا ہوں لیکن اتفاق یہ تھا کہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا تھا میں اسلام آباد جاتے ہوئے دیر ہو رہی ہوتی یا وہاں سے آتے ہوئے اکثر میں رات کو آ جاتا تھا تو اس لئے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز رہ گئی تھی لیکن میں ہوپس ہو اب میں نے ویڈیو بنا لی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ جس اس طرح بھی ہو سکتے ہیں آواز اٹھاتے رہیں گے تینکیو ویڈیو